میرا ایک دوست کسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا اس کی بیوی اور دو بچے تھے دوست کی وفات کے کچھ عرصے بعد میرے دل میں آیا کہ دوست کے گھر والوں کا پتہ لوں چنانچہ میں جب ان کے گھر پہنچا تو گھر کے حالات دیکھ کر میں تڑک اٹھا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا رشتے دار ہر مہینے تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دن میں ایک وقت کا کھانا کھا لیتے اور دو وقت بھوکے رہتے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے مہانہ کچھ خرچہ لگا دیا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ پیسے میں ان کے گھر دے آتا تھا کچھ مہینوں بعد ایک رات میں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے دوست کو دیکھا وہ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کا نام لے کر کہا کہ یار تم تو مر چکے ہو یہاں کیسے آگے وہ کچھ نہ بولا اور آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے سے لگا دیا میں ڈر گیا سنا تھا خواب میں کسی مرے کو دیکھو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روح آپ کو اپنے ساتھ لینے آئی ہے میں سمجھا کہ شاید یہ مجھے اپنے ساتھ لینے آیا ہے میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس نے بہت مضبوطی سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا ہوا تھا میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی دوستو اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ خص کیا کہ شاید وہ مرہ ہوا انسان رب سے اجازت لے کر اب شکریہ ادا کرنے آ گیا تھا دوستو ہمارے اردگرد کئی رشتے دار اور جاننے والے وفات پا جاتے ہیں اس گھر میں کمانے والا کوئی نہیں رہتا بچے یتیم ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ رب العزت اس دنیا میں اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے یہ بندے یتیموں مسکینوں کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں اور اللہ کے دیو ہوئے رزق کو آگے بانٹتے رہتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کی مدد ختم ہو جاتی ہے لیکن رب کا دیا ہوا رزق ختم نہیں ہوتا اگر آپ بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈونڈیں یتیموں اور مسکینوں کو اور جتنی بھی ہو سکے ان کی مدد کر دیا کریں بے شک اللہ رب العزت کسی کا احسان نہیں رکھتا آپ اللہ رب العزت کی خاطر جتنا بھی خرچ کروگے اللہ رب العزت آپ کو اس سے کئی گناہ زیادہ واپس دے گا دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ازاک اللہ